بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچولی وائٹ ڈیس کیوں کہتے ہیں ایکچولی یہ جو نام ہے اس کا وہ اصل میں نام ہے ایام اللیالی البیز کسرت استعمال کی وجہ سے لیالی کا لفظ ہم نہیں کہتے ہیں ایام اللیالی البیز کہتے ہیں ایام اللیالی البیز کا مطلب ہے کہ وہ دن کی جس کی راتیں سفید ہیں کیونکہ تیرہ چوتہ اور پندرہ یہ وہ تینوں شبے ہیں کہ جس میں چاند سب سے زیادہ روشنی دے رہا ہوتا ہے گویا رات بھی دن کی طرح ہے تو ایام اللیالی البیز اصل میں یہ لفظ یہ ہے اچھا اس کے لئے ایک اور بھی وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ترکیہ علا ہوا نا یہ علیہ الشرائع میں روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ترکیہ علا ہوا تو وہ زمین پر اتار دیا گئے تو ان کا بدن سیاہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناغوار گزرا جو نبوت کے مقام کے ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق لا تخربہ حضرت شجرہ آپ درخت کی قریب نہیں جائے گا لیکن وہ چلے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بدن کو سیاہ کر دیا تھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ پروردگار جسے تُو نے خود اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا قرآن میں جس کا ذکر ہے جس میں اپنی روح کو فونکا ہم سے کہا کہ سجدہ کریں اب ایک ترکیہ علا کی وجہ سے ان کا جسم سیاہ ہو گیا ہے تو پروردگار کچھ کرم فرما تو تو جبریل نازل ہو اللہ کے حکم سے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ تیروی تاریخ کو روزہ رکھئے ایام البیز کی پہلی تاریخ جب انہوں نے روزہ رکھا تو ان کا ایک تہائی بدن سفید ہو گیا اس لئے ایام البیز ہیں اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ چوتوی تاریخ کو بھی روزہ رکھئے تو ان کا دو تہائی بدن سفید ہو گیا اور پندروی تاریخ کو روزہ رکھئے تو ان کا پورا بدن نورانی ہو گیا اس لئے سے کہا جاتا ہے ایام البیز وہ تین ایام کے جن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے جد آدم علیہ السلام کا بدن نورانی ہو گیا تھا اور ایک وجہ اس کی وہی ہے کہ جس کی راتیں چونکہ سفید ہیں لہذا ان دنوں میں روزہ رکھنے کی تاقید ہیں کوشش یہ کر لیجئے اپنے آپ ایک منظوبے میں رکھیں کہ مہینے میں دو سے تین روزے رکھیں جاری رکھیں اس کو مرانا کس دن رکھیں اچھا ویسے ہی وہ مسطورات جن کے اس منتلی سائیکل کی وجہ سے روزے ان سے چھوڑ گئے تھے ان پر تو روزے رکھ نہیں ہونے کسی کے سفر کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے تو اسے بھی رکھنے کیوں نہ اس دن رکھ لیے جائیں کسی کے ویسے قضاء ہیں جس پر قضاء روزے واجب اس پر قضاء کی نیا سے رکھنے چاہیے تو مولانا کس دن رکھیں روایت میں ہے اور اس پر فوقع کرام کا فتوہ ہے دیکھیں ویسے تو روزہ رکھنا ہر دن ہی مستحب ہے سوائے اس دن کے گزن حرام ہے یا مثلا مقروع ہے اس کے علاوہ تو سال کے سارا دن ہی روزہ رکھ رکھیں مستحب ہے لیکن اس میں جو زیادہ تعقید ہے وہ ہے قمری مہینے کی پہلی جمعہ رات اور آخری جمعہ رات اور ایک وہ دن جو ابھی آ رہا ہے قمری ماہ کی دسویں تاریخ کے بعد کا پہلا ویڈنز ڈے دیکھیں دوں سے دسویں تاریخ کے بعد کا پہلا بود اس میں خاص الخاص تعقید ہے روزہ رکھنے کی جو اب تھرڈ میں بنے گی جو ویڈنز ڈے آ رہا ہے حتی یہ عجیب ہے کہ آگے فوقان نے اس بات کو لکھائے کہ جو ان دنوں میں روزے نہ رکھ سکے اسے چاہیئے کہ قضا کرے مستحبات کی معمولاً قضا نہیں ہوتی مثال جتا پر اگر کسی سے سترہ روپی لول کے روزہ میس ہو گیا ہے تو بعد میں یہ نہیں کہ سترہ روپی لول کے روزے کی قضا کرے یا عرفہ کے دن کے روزے کی قضا کرے یہ وہ ایام ہے کہ جو اتنے زیادہ اہم ہے کہ ان مستحبات کی قضا بھی ہے اگر کسی سے پہلی جمعرات آخری جمعرات اور دسویں تاریخ کے بعد کا پہلا بود اگر مس ہو گیا قضا کرے پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بلکل ہی اس پر روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ سیون ففٹی گرام ہر روزے کے عوض فقیر کو تعم دیں جو فدیہ کی کیفیت ہے رمضال مبارک کے جو روزہ نہیں رکھ پاتے وہ ان مستحب روزوں میں ہیں جو روزے نہ رکھ سکے تو یہ اتنی زیادہ تاکی دے تو مثال کے طور پر ان میں سے کسی دن کو آپ سیلیکٹ کر لیجئے مہینہ میں ایک دن دو دن